ایک بات تیہ ہے کہ اس ملک نے رہنا ہے لیکن جو اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اسے اس کا عذاب یہاں سینہ ہے قیامت کے دن کسی قوم نے جا کے بحثیت قوم پیش نہیں ہونا فردین عذاب ہوگا ہر کوئی اپنا فرد عمل لے کے جائے گا لیکن قوموں کے عذاب کا فیصلہ یہی ہو جایا کرتا ہے قوموں کے بارے میں اللہ یہی بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں کس جگہ کیسے اور کس طرح مالوں گا اور وہ قیفیت آنے سے پہلے قومِ استغفار میں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور اس کا راستہ اقبال نے سب لوگ سرقا کرتے ہیں کہ جوابِ شکوا ایک بڑی جیب و غریب نظم ہے اللہ تعالیٰ کچھ الہامی کہتے ہیں کچھ جوج صاحب کہا کرتے تھے اقبال اپنے مقام سے گر گئے لیکن میں جوابِ شکوا کو ایک نات کے صورت میں لیتا ہوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کو آپ نے افسانہ پڑھتے ہوں پڑھتے پڑھتے آپ آخر میں چند لائنوں پہ آتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ روشنی آگئی سارا کچھ کھل گیا بہاو سانے کا وہاں لے کیا آتا ہے جو نظم لکھ رہے ہوتے ہیں آخری مصرے کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نظم جو ہے ایک بہاو میں اس نظم مکمل ہو گئی اس آخری دو مصروں کے اوپر اسی طرح جب پینٹنگ کر رہا ہوتا ہے جب فائنل سٹروکز لگاتا ہے تو پینٹنگ روشن ہو کے آجاتی ہے اقبال بھی جب جواب شکوہ لکھتے ہیں جو الہامی کتاب ہے ان کی نظم ہے جو کفیت وہ خود کہتے ہیں کہ اس لگا پہ جہاں جو دفن ہے اس لگا پہ ان پہ وارد ہوئی تھی اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور وہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے شکوے کو دلزمہ سمجھا مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا اور بہت سے شکوے ہیں کہ جن کا جواب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو اقبال کی زبانی سنیے کہ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کرتے اور کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اور عشقِ محمد میرے طرح تقریر کرنے سے نہیں ہوتا عشقِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرح گفتگو کرنے ناتیں پڑھنے انسانی چیزوں سے نہیں ہوتا ایک حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا کہ اس پہ خور کیجئے گا اور سوچئے گا ہم پہ بادامالیاں کیوں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے ایک صحابی سے فوال کیا کچھ نام یاد نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں آپ نے تیسی دفعہ جب زور دینا ہوتا تو تین دفعہ پوچھا کرتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور علام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے لڑکی سے عشق ہو جائے راتوں کی نیدیں حرام ہو جاتی ہیں امتحان میں فیل ہونے لگتے ہو ماں باپ سے لگتے ہو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کوئی کھانے کو چیز نہیں سوچتی میرے رسول کا عشق اتنا سادہ ہے کہ میں فلو میں بیٹھ کے مکمل ہو جائے ناون قرآن میں سے ہے کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں دے دیں گے تم کو اللہ ہو قلم لکھو اپنی تقدیر عشق تو کر کے بکھاؤ اور عشقی قفیت عشقی قفیت صرف ایک ایک شیئر میں اقبال نے بتا دی جو انہوں نے پڑھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی داست جس نے سید الانبیاء کی رمز کو پہچان لیا شرک راد اور خوف مزمر دی داست اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک محسوس ہوتا ہے جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ایس اچو سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو ڈی ای جی سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو چیف مرسل سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جو صدر سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے اور جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے جن دلوں میں جن دلوں میں شرک بسا ہوا ہو ان میں میرے محمد کا نور کیسے بس سکتا ہے جو ڈرتے ہوں جو خوف کھاتے ہوں جنہیں کل کی آزباشیں سے جاتی ہوں جو سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے انہیں میرے اللہ ہاتھ بھی پکڑا کرتا ہوں وہ کہتا ہے پیچھے چھوڑ دو میں پکڑنے والا ہوں یہی وہ وجہ ہے کہ آج سبا آتے ہوئے میں قرآن پاک کی ایک آیت راستے میں پڑھتے ہوئے میں صرف سے سنا کے اجازت چاہوں گا آپ سوچ لیں کہ کیا ہماری حالت ایسی نہیں ہے سورہ علیہ نام کی ایک آیت قُلْ هُوَ الْقَادِرَ عَلَىٰ يَبَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ عَوْ مِنْ تَحْتَرِ عَرْجَلُكُمْ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ لوگوں سے کہتو میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کونو آسمانوں سے اوپر سے سلاب آئے تمہیں پتے نہ چلے دو مہینے لگے انجھیں کراچی پہنچتے پہنچتے گھومتے رہیں اسی شہر کے اندر تمہاری ٹرین چوبیس کھنٹے میں پہنچ جا اور میرا سلاب جو ہے تین تین دن انتظار کرو کہ وہاں پہنچے میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں اور تیسری چیز کہ تمہیں ایک دوسرے کی گردنے کاٹ کر عذاب کا مدہ چکھاؤں چارکٹ کلنگ اس طرف سے مارو اس طرف پسا نہیں چلتا کون مار رہا ہے اور کون نہیں مار رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ رک گئے اور کہا پہلی دفعہ فرمایا اے اللہ میں تیرے تیرے تکے تقدس کی قسم اٹھا کر پناہ مانگتا ہوں تمہارے چہرے کے تقدس کی اس عذاب سے جو تم مازمان سے نازل کرے پھر فرمایا میں تمہارے چہرے کے تقدس کی قسم اٹھا کر اس عذاب سے کہ جو تم زمپاؤں کے نیچے سے زلزلے کی صورت نازل کرے اور پھر تیسری چیز کہ جو تم آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو گردنے کٹوا کر عذاب کا مزہ چکھوائے اور فرمایا یہ سب سے کم عذاب ہے یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں ساٹھ مر گئے تیس مر گئے چالیس مر گئے ستر مر گئے یہ سب سے کم عذاب ہے جو ہم پہ نازل ہو رہا ہے اتکو فتنة لا تصیبون لذین ظلم خاصتا ڈڑو اس فتنے سے جس کے وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جن کے ان پر نازل کر دیا گیا سب اس میں ذگڑے جائیں گے کیوں حدیث جبریل نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلا 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو جبریل واپس پہنچے کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرف و تیائن آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا کہا اس شخص کو پہلے مارو اس کے بعد اس کے اوپر بست دیو لٹ دو اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا عابد تھا پرہیزگار تھا لیکن میری خیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا کتنوں کا رنگ بدلتا ہے کہ جو کوئی بڑائی کو دیکھے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے فائل لم یستتے نہیں استعداد کرتا فبل لسان ہی زبان سے